سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم والکپ میں شکست بارتی ٹیم نے اپنے کپتان کولی کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس ایکی درخواست کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں والکپ میں شکست بارتی ٹیم نے اپنے کپتان کولی کے خلاف بغاوت کر دی سمی فائنل میں شکست کے بعد سے بارتی کپتان پر انگلیاں اٹھنے لگی ٹیم دو گروپ میں تقسیم ہو گئی تفصیلات کے مطابق والکپ کے سمی فائنل میں شکست کے بعد بارتی کرکٹ ٹیم دو گروپ میں تقسیم ہو گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ان کے کئی کلالیوں نے اپنے کپتان ویڈیو کے خلاف بغاوت کر دی ہے ویڈیو کے خلاف کلالی اب آواز اٹھانے لگے ہیں بارتی ٹیم میں ایک گروپ ویڈیو کا جبکہ دوسرا گروپ رویڈ شرما کا بن گیا ہے ایک گروپ کپتان ویڈیو کا حامی ہے جبکہ دوسرا بارتی ٹیم کے وائس کپتان رویڈ شرما کے حق میں ہے بتایا گیا ہے کہ بارتی ٹیم میں کلالیوں کی سیلیکشن کے حوالے سے بھی جانبداری پائی جاتی ہے کیونکہ ٹیم میں کلالیوں کا انتخاب کپتان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے ٹیم میں ویڈیو اور ان کی حمایتوں کے علاوہ صرف ان کلالیوں کا منتخب کیا جاتا ہے جو مسلسل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے رویڈ شرما اور جسپریت بمرا وزید بتایا گیا ہے کہ کتان ویڈیو اور کوچ روی شاستری کے درمیان بھی تعلقات ٹیک نہیں ہیں جبکہ اس سے قبل چیمپنن ٹروبی کے فائنل میں شکست کے بعد اس وقت کے کوچ انیل کملے بھی ویڈیو سے اختلافات کے باعث مصطفی ہو گئے تھے جبکہ اب والکپ کے سمی فائنل میں شکست کے بعد ایک مرتبہ پھر بارتی ٹیم اندرونی طور پر اختلافات کا شکار ہو گئی ہے واضح رہے کہ بارتی ٹیم کو والکپ جیتنے کے لیے فیوریٹ کرار دیا جا رہا تھا تاہم بارت کو سمی فائنل میں نیزلین کے ہاتھ و افسیت شکست کا سامنا کرنا پڑا اس شکست کے بعد بارتی ٹیم شدید تنقید کے زد میں ہے خاص کر ویرات کولی کی کارکردگی پر سوال کیے جا رہے ہیں تو دوستے اتی بارتی ٹیم میں گروپنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے ظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے